اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ بیعت کا ہے یہاں دیکھیں خواتین بیعت کس کے ہاتھ پہ کرتی تھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آپ کون ہیں اللہ کے رسول بھی اور ولی العمر بھی وقت کے حاکم بھی دونوں منصب آپ کے پاس اب اللہ کے رسول بھی ہیں اور ولی العمر بھی ہیں اس لیے بیعت آپ کے ہاتھ پہ ہوتی تھی قبول اسلام کی بیعت ہے یا یہ بیعت ان عبور کے پابندی کرنے کی بیعت تو صحابہ یا صحابیات آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے بیعت کس کی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے بیعت یا تو رسول کی یا وقت کے حاکم کی کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اطاعت پر آپ کو پابند کی ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اپنے جو آپ کے حکام حاکم ولی العمر ان کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت پر آپ کو محمور کی ہے نبی کی بیعت کرو عدل عمر کی اطاعت پر آپ کو محمور کی ہے عدل عمر کی بیعت کرو عدل عمر کی جو اطاعت ہے وہ مشروع ہے وہ اطاعت محروف میں ہو نافرمانی میں نہ ہو اب نبی اور ولی العمر کی اطاعت کی بیعت کیوں بیعت کی جو مقصدیت اس پر غور کیجئے تو مقصدیت یہ ہے کہ جو امت ہے یہ مملکت کے لوگ ہیں وہ اختلاف سے بچیں رسول موجود ہے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو تاکہ رسول کی اطاعت کا سکہ چلے یا رسول کا دور گزر گیا جس مقام پر موجود ہے وہ ولی العمر ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو تاکہ اکیل لے اس کی اطاعت کا سکہ چلے امت میں افتراق نہ ہو اختلاف نہ ہو گروبندی نہ ہو فرقہ بازی نہ ہو اور بات واضح ہے اللہ تعالی نے رسول کی اطاعت پر آپ کو محمور کیا اور جو وقت کا حاکم یہ ولی العمر ہے اس کی اطاعت پر آپ کو محمور کیا بشرتے کہ اس کی بات اللہ رسول کی بات کے مطابق ہو بجا کیا ہے تاکہ رعیت اختلاف سے بج جائے افتراق سے بج جائے گروبندی سے بج جائے اور وحدت قائم ہو بیعت کیا چیز ہوتی بیعت ہوتی ہے الاقدو بالطاع بیعت کا معنی الاحدو علالطاع اطاعت کا ایگریمنٹ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں اس کی اطاعت کرنے کا ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں ایک اقد اور احد کر رہے ہیں اطاعت کس کا حق ہے اللہ کی رسول کا یا ولی العمر کا جن کا قرآن میں ذکر ہے یا ہر بندے کا جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں یعنی بیعت کے مقاسد پر غور کریں ایک تعریف بیعت کی یہ کی کہ اقدن وفاؤو احدن ونقدو غدر یہ بیعت ایک اقد ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے اور جس کو توڑنا غدر اور دھوکہ ہے یہ بیعت کا مقصد ہے یہ شان کس کی ہے یعنی کس کے ہاتھ پر بیعت کی یہ شرط ہوگی جس کو پورا کرنا ضروری ہے پورا کرنا احد ہے اور توڑنا غدر اور دھوکہ ہے یہ نبیل اسلام کا مقام یہ وہ ولی العمر جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا باقی ہر شخص کھڑا ہو میری بیعت کرو میری بیعت کرو خاص طور پر جو یہ تصوف کے گروہ ہیں صوفیاء ان کی بیعتوں نے امت کو تقسیم کر دی افتراق پیدا کر دی بیعت کے مقاصد ختم کر دی اب کتنے حلقے اور کتنے سلسلے جو اپنی بیعت لے رہے ہیں اپنی اطاعت کے بیعت لے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ہماری پیروی کرنا آہد ہے اور اس کو توڑنا غدر ہے اس شرط کے ساتھ یہ اطاعت یہ آپ کو کچھ نہیں دی کتاب و سلط نے تو دو حسنیوں کو پیش کی ہے ایک انبیاء کرام دوسرا ولی العمر اگر اس کی بات اللہ رسول کی بات کے مطابق یہ تیسری بیعت کہاں سے آگئی نبی اللہ علیہ السلام کے دور میں صحابہ کے دور میں حالکہ بڑے بڑے سادات اور صحابہ موجود تھے کبھی کسی نے بیعت لی ہو نہیں ان دو بیعتوں کے علاوہ بیعت کی ہر قسم بدعت ہے نبی اللہ علیہ السلام کا فرمان من عمیل عمدن لیسا عری امرنا فہو ردن جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے جس کو ہماری تصدیق اور تائید حاصل نہیں ہے وہ مردود ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے اب مختلف حلقے گروہ قائم ہے کوئی تیجانی سلسلے کی بیعت لے رہے ہیں کوئی رفائی سلسلے کی بیعت لے رہے ہیں کوئی حسینی سلسلے کی کوئی سوہروردی سلسلے کی کوئی نقشبندی سلسلے کی اور کوئی قادری سلسلے کی کسی دور میں ڈاکٹر اصرار تھے اپنی بیعت لے رہے تھے تو یہ جو بیعتوں کا سلسلہ ہے اس کا پہلا نقصان امت کی تقسیم اور تفریق ہے کیونکہ ان سارے سلسلوں میں ترک مختلف ہیں طریقہ عبادت مختلف ہیں عقائد مختلف ہیں یہ متفرق بیعت ہیں امت کو تقسیم کرنے کی سادش اور دین کو کوئی شترج کا کھیل بنا دی دین تو حقیقت واحدہ کا نام ہے عطی اللہ و عطی الرسول تاکہ پوری مملکت ایک حکم پر قائم ہو ایک عقیدے پر قائم ہو جبکہ ان متفرق بیعتوں نے تقسیم کر دیا معاملے کو دین کو تقسیم کر دیا امت کو تقسیم کر دیا امت کو گروہ میں بانٹ دیا تو یہ بدع سلسلہ انتہائی شریعت کے خلاف کوئی بھی جماعت بنے اور اس کا نکتہ آغاز بیعت ہو اس جماعت کا وجود ہی باطل کیونکہ بنیاد بدع پر ہے بنیاد غلط چیز پر ہے یہ بیعت ثابت ہی نہیں تو جماعت کا نکتہ آغاز اگر بیعت پر ہو کیونکہ اساس باطل ہے تو پھر وہ جماعت بھی باطل ہے اس لیے جو آج ایک بھرمار ہو چکی ان بیعتوں کی ان سلسلوں کی تو اللہ کا خوف کرو بیعت امت کی وعدت کے لیے یہ جس کی بیعت کر رہے ہو اس کی اطاعت کرنی ہے اور یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر قرآن نے یہ مقام وقت کے حاکم کو تفویز کیا تاکہ اس کا حکم چلے اور امت امت واحدہ رہے تقسیم کا شکار نہ ہو یہ کیا بات ہے آپ نے اپنے سلسلے قائم کر کے بیعتیں لے رہے اور تقسیم در تقسیم کا عمل آپ نے شروع کر دیا جو دین کے خلاف ایک سادش ہے امت کو بانٹنا اور کوئی آپ چاہ رہے ہیں اور یہ اندیا دے رہے ہیں کہ یہ دین حقیقت واحدہ کا نام نہیں بلکہ بکرے پتوں کا کھیل ہے شترنج کا کھیل ہے نعوذ باللہ یہ بعض جگو پر بقاعدہ سیغے سے بیعت ہوتی ہے وہ الفاظ جو اللہ کے نبی سے صحابہ کہا کر دیتے ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سماری طاعت کی خوشی ہو غمی ہو تنگی ہو آسانی ہو حتیٰ کہ اگر ہم پر ترجیح بھی ہو پھر بھی ہم آپ کی سماع اطاعت کرتے رہیں گے یہ الفاظ صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں بیعت کرتے ہوئے اور یہ بقاعدہ ان تصمیف کے سلسلوں میں یہ الفاظ مروض ہے اس قدر اپنی اطاعت پر پابند کر دیا جاتا ہے کہ جو تمہارا پی رہے اگر وہ تمہارے سامنے سری گناہ بھی کر رہے تم نے سماع اطاعت کرنی ہے اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی حتیٰ کہ اگر دیکھ رہے کوئی شراب پی رہے جو کہ حرام ہیں تو تم نے اعتراض نہیں کرنا ہے کیونکہ پیر جب شراب پیتا ہے بظاہر وہ شراب ہوتی ہے اس کے موہ میں جا کر وہ شہد بن جاتی تو اس کو ایک فیکٹری کے طور پر استعمال کو شہد بنانے کی فیکٹری تو کتنا بڑا دھوکہ ہی تو حقیقت یہ ہے کہ جو متفرق بیعتوں کا نظام چل پڑا ہے ہمارے ملک میں انتہائی خلاف شریعت نظام بیعت کے مقصد کو اور بیعت کی جو حکمتیں ہیں ان کو پامال کرنے کی ثادش ہے اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کی بیعت کا کہا ہے ایک وقت کا حاکم ہے اور ایک رسول تاکہ ایک اطاعت قائم رہے متفرق اطاعتیں نہ ہوں مگر یہاں کیا ہے متفرق جماعتیں متفرق سلسلے متفرق حلقے اپنی اپنی تعلیمات اپنی اپنی عقیدیں اور ہر ایک بیعت لے رہے امت کو تقسیم در تقسیم کر دیا اور اس میں شیطان کی رضا ہے اللہ سے خوف کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے دین اسلام کے ایک بڑے بنیادی حکم کو ہم نے ایسا پامال کیا کہ اس کی روح کو مسخ کر کے رکھ دیا اور اس کے مقاصد کو ختم کر کے رکھ دیا اللہ سے ڈرنا سب کو ہدایت دے